اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے کوارڈینیٹ کوویلنڈ بانڈ اپنا نیو اور اولڈ نائنٹ کلاس دونوں بیٹے توجہ کریں گے اہم ٹاپک ہے کوارڈینیٹ کوویلنڈ بانڈ جیس کا دوسرا نام ہے اس کو ڈیٹیو کوویلنڈ بانڈ بھی کہتے ہیں ڈیٹیو کوویلنڈ بانڈ کوارڈینیٹ کوویلنڈ بانڈ یا ڈیٹیو کوویلنڈ بانڈ اچھا یہ ہے یہ بھی کوویلنڈ بانڈ لیکن تھوڑا سا فرق ہے جو کوویلنڈ بانڈ ہم نے دیکھا تھا اس میں بھی الیکٹران شیئر ہوتے تھے اور ان کوارڈینیٹ کوویلنڈ بانڈ دونوں میں الیکٹران شیئر ہوتے ہیں اب فرق کیا ہے فرق یہ ہے ان کوویلنڈ بانڈ بوت ایٹم کنٹریبیوٹ ون، ٹو اور تھری الیکٹران کوویلنڈ بانڈ میں دونوں ایٹم جو بانڈنگ میں حصہ لے رہو ہوتے ہیں وہ الیکٹران شیئر کرتے ہیں بٹ ان کوارڈینیٹ کوویلنڈ بانڈ اونلی ون ایٹم دونیٹ الیکٹران پیئر صرف ایک ایٹم دیتے ہیں دوسرے کے پاس کچھ ہوتا بھی نہیں ہے دیفینیشن لکھتے ہیں ٹائپ آف چوارڈینیٹ کی بانڈ 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 ایٹم اونلی ایسا بانڈ جس میں جو الیکٹرون کا پیر ہے وہ ایک ہی ایٹم دیتا ہے دوسرے کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کوویلنٹ بانڈ میں یہ تھا دونوں ایٹم کنٹریبیوٹ کرتے تھے وان الیکٹرون ٹو الیکٹرون یا تھری الیکٹرون بٹ ان کوارڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ ون ایٹم ڈونیٹ پیر پورے کا پورا پیر ایک ایٹم دے دیتا ہے اس میں دو ٹارم ہیں وہ دیکھیں ایک ہے ڈونر ڈونر مینڈ ڈونیٹ کرنا دینا دینے والا اور دوسرا ہوگا ہمارے پاس ٹارم ہے ایکسیپٹر ایکسیپٹ مینڈ قبول کرنا قبول کرنے والا لینے والا ڈونر ڈونر ڈی ایٹم ڈونیٹ 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 کہلاتا ہے اور وہ ایٹم جو الیکٹران پیر ایکسیپٹ کرتا ہے وہ ایکسیپٹر کہلاتا ہے دی ایٹم ویچ ایکسیپٹر الیکٹران پیر وہ ایکسیپٹر کہلاتا ہے اب الیکٹران پیر کون ڈونیٹ کرے گا وہ ایٹم الیکٹران پیر ڈونیٹ کرے گا جس کے پاس لان پیر موجود ہو وہ الیکٹران کا پیر جو بانڈنگ میں حصہ نہ لے رہا ہو اگر کسی ایٹم کے پاس وہ الیکٹران پیر موجود ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں لان پیر تو وہ ایٹم الیکٹران ڈونیٹ کرے گا یعنی میں ایدر لان پیر کی ایک ڈیفنیشن ہے لان پیر پیر آف الیکٹران الیکٹرانز انوال دو ناٹ انوال دو ناٹ انوال 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 بانڈنگ وہ الیکٹران کا پیر جو بانڈنگ میں انوال نہیں ہوتا لان پیر کہلاتا ہے وہ الیکٹران کا پیر جو بانڈنگ میں انوال نہیں ہوتا اس کو ہم لان پیر کہتے ہیں اب ہم آتے ہیں ان کے ایگزمپل کی طرف توجہ کرنی ہے بیٹا پہلے ہم سٹرکچر بناتے ہیں امونیا کا ن ایچ تری ن کا جمعی نیٹروجن سنٹرل ایٹم ہے اس کا آٹامک نمبر سات ہوتا ہے اس کے پہلے شل میں دو الیکٹران دوسرے میں پانچ الیکٹران یہ نیٹروجن کے فائیو الیکٹران ہیں ایک دو تین چار پانچ لیوے سٹرکچر ڈائگرام 3 ایچ اٹامک نمبر آف ایڈوجن is one and it absolutely has one الیکٹران cross لیوے سٹرکچر ڈائگرام ایک ڈاٹ ایک cross یہ ن ایچ 3 ہو گیا یہاں تو آٹومیٹیکلی وہ برنڈنگ ہے یہ تین ہو گئے ان کو ہم کہتے ہیں بیٹا بانڈ پیر جبکہ یہ جو الیکٹران کا پیر ٹھہرہ ہو ہے یہ بانڈنگ میں حصہ نہیں لے رہا اہم ہی ٹھہرہ ہوا ہے اس پیر کو ہم کہتے ہیں لون پیر یہ ایمونیا کا سٹرکچر ہو گیا اب ہم بناتے ہیں آگے بی ایف 3 بورون ٹرائی فلورائیڈ بورون ٹرائی فلورائیڈ بورون ٹرائی فلورائیڈ بورون کا آٹومک نمبر 5 کینٹریبیوشن الیکٹرانک سیڈیسٹر پہلے شل میں دو دوسرے میں تین الیکٹران ہوں گے بورون کے ایک دو تین ایف 3 تین فلورین آ جائیں گے اٹامک نمبر آف لورین اس سیون فلورین کا اٹامک نمبر سات ہے اس کے پہلے شل میں دو الیکٹران ہوں گے دوسرے میں پانچ ہوں گے سوری اٹامک آٹامک نمبر نو ہے پہلے میں دو تو دوسرے میں سات الیکٹران ہے فلورین کا ایٹامک نمبر نو ایک دو تین چار پانچ چھ سات ایک دو تین چار پانچ چھ سات ایک دو تین چار پانچ چھ سات یہ لیوے سٹرکچر ڈائیگرام ہم نے فلورین کے سیون ویلنس شیل میں جو الیکٹران ہے وہ ہم نے شوکی ہے تو یہاں پہ آٹومیٹیکلی شیرنگ ہو رہی ہے شیرنگ کے بعد دیکھیں بیٹا فلورین کے تو ہو گئے دو دو چار دو چھے دو آٹھ الیکٹران پورے اکارڈنگ ٹو اکٹیٹ رول بٹ بوران کا دیکھیں اس کا آٹھ الیکٹران پورے نہیں ہو رہے کتنے ہیں دو دو چار دو چھے الیکٹران ہیں آٹھ پورے ہی نہیں ہیں اور سٹیبلیٹی اگر بوران چاہتا ہے کہ وہ سٹیبل ہو جائے تو اس کو دو الیکٹران اور چاہیے ہیں اب بوران کیا کرتا ہے ادھر نیٹروجن کے پاس پورا الیکٹران کا ایک لان پیئر موجود ہے تو اب وہ نیٹروجن یہاں پہ دونر کا رول ادا کرتا ہے اور بوران جو ہے وہ ایکسپٹر کا رول ادا کرتا ہے تو یہ اولا جو لان پیئر ہے وہ ان کے درمیان میں جو ہے نا شیئر ہو جاتا ہے تو اس کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں ایک ایرو کے ساتھ جو ٹیل ہوتا ہے ایرو کا وہ دونر کی طرف ہوتا ہے اور جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ایکسپٹر کی طرف ہوتا ہے تو اب یہ پیئر یہاں پہ شیئر ہو جاتا ہے بوران کے بھی آٹھ ہو جاتا ہے نیٹروجن کے پہلے ہی آٹھ ہیں تو دس اس کارلڈ ہے کوارڈینٹ کوویلنڈ بانڈ اب یہ ہوگا نیٹروجن این ایچ تری امونیا بی ایف تری بوران ٹرائی فلرائیڈ یہ ایرو آ گیا اور یہ ہم اس کو بریکٹ سے ظہر کرتے ہیں اب یہ ایک اڈاکٹ بن گئی ہے اس کو ہم بولتے ہیں اڈاکٹ ایڈیشن پروڈکٹ بن گئی ہے ایک سیٹریکچر یہ ہو گیا دوسرا ہم بناتے ہیں اسی طریقے سے امونیا کا سیٹریکچر ہے نیٹروجن ایش تری امونیا اور یہاں پہ آ جاتا ہے ایچ پلس کیٹائن ویسے دیکھیں اٹامک نمبر اف ہیڈروجن ایس ون ہیڈروجن کا اٹامک نمبر ایک ہوتا ہے اور ایٹیز ایپسلیوٹلی ہے ون الیکٹرون اس کا ایک ہی الیکٹرون ہے جب ہیڈروجن سے وہ والا ون الیکٹرون جو اس کا ہے نکل جاتا ہے دین ایٹ بکم ایچ پلس کیٹائن یا پروٹان تو یہ کیٹائن بن جاتا ہے اس کا ایچ پلس ہیو نو الیکٹرون ایچ پلس کے پاس ایک تھا ایچ کے پاس وہ نکل گیا تو ایچ پلس بنا اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ ایچ پلس کا پہلا شیل کیا پڑا ہوا ہے خالی پڑا ہوا ہے کچھ ہے ہی نہیں ایک تھا وہ نکل چکا ہے تو اس کو دو الیکٹرون چاہیئے اب نیٹروجن اسی ڈونر کا کردار رہا کرتا ہے یہاں اب ایکسیپٹر ایچ پلس بن جاتا ہے ڈونر سے ایکسیپٹر ہم ایرو سے ریپیزنٹ کرتے ہیں اب کیا ہو جائے گا این ایچ تھری یہ والا ایچ پلس یہ ایرو یہ ایڈیشن پروڈکٹ اب یہ والا جو پوزیٹیو ہے اوور دا ہول مالیکیول یہ پوزیٹیو آ جائے گا کیونکہ آفٹر فارمیشن آف بانڈ دیز فور ایچ بکم ایڈنٹیکل یہ ایک جیسی ہو گئے تو اس لئے یہ یہاں پہ پلس کا نشان آ جائے گا تو اس کی آپ نے پھر ایکسپلینیشن لکھیں گے یہی باتیں آپ نے اپنے ورڈنگ میں لکھنی ہے بی ایپ تری دیو تو انکمپلیٹ آکٹیٹ آ بوران ایکٹ ایز ایکسپٹر اور دیو تو پریزنس ایف لان پیر لان پیر کی موجودگی کی وجہ سے نیٹروجن ایمونیا ایکٹ ایز ڈونر یہ ڈونر کا کردار رہا کرتا ہے یہ ایکسپٹر کا کردار رہا کرتا ہے اور ان کے درمیان کوارڈنیٹ کو بانڈ بان جاتا ہے سیمیلرلی ہیر ایمونیا نیٹروجن ایمونیا also act like accept اپنا ڈونر because it have لان پیر and here ایچ پلس کی ٹائن act as acceptor because it needs two electron to complete its first gel here it is ڈونر it is acceptor and here جو پلس سائن indicate over the whole ring اسی whole ring پہ اوپر آ جاتا ہے تو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا коörدینیٹ کوویلنٹ بانڈ اس میں اور کوویلنٹ بانڈ میں تھوڑا سا فار کے بیٹا کوویلنٹ بانڈ میں دونوں ایٹم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ون الیکٹرون 2 الیکٹرون اور 3 الیکٹرون آگر ون الیکٹرون کنٹریبیوٹ کرتا ہے سنگل بانڈ بن جاتا ہے دو کرتے ہیں دبل 3 کرتے ہیں تریپل but ون کوویلنٹ بانڈ ون ایٹم ڈونیٹ فل پیر آف الیکٹرون ایک ایٹم پورے کا پورا پیر دیتا ہے سیکنڈ ایٹم روز ن Technology دیویڈ روز نمائے دیفیشنٹ ان الیکٹرن دوسرے میں دوسرے روپ میں الیکٹرون کی کمی ہوتی ہے ایک ہی ایٹم پورے آپ کا پورا الیکٹرون پیر دونیٹ کرتا ہے تو دیφینیشن ہے دیٹیو کوویلن بانڈ بھی کہتے ہیں کوارڈینیٹ کوویلن بانڈ بھی کہتے ہیں ٹائپ آف کیمیکل بانڈ ہے بانڈ پیر is جس کے بانڈ پیر ایک ہی ایٹم دیتا ہے دو تاریفیز میں آپ کو روگے دونر کی ایکسپٹر کی دونر مین دینے والا ایکسپٹر مین قبول کرنے والا دی ایٹم ویڈ دونیٹ دا الیکٹرون پیر وہ ایٹم جو الیکٹرون پیر دیتا ہے it is called as دونر and the ایٹم ویچ ایکسپٹر دا الیکٹرون پیر is called as ایکسپٹر تو اس میں لان پیر وہ ایٹم ہمیشہ دونر کا کردار ادا کرے گا that will contain لان پیر آف الیکٹرون لان پیر کیا ہوتا ہے وہ الیکٹرون کا پیر جو بارننگ میں حصہ نہیں لیتا اس کو ہم لان پیر کہتے ہیں تو اس کی آپ representation بھی لکھ دیں گے it is represented by arrow the tail is toward دونر and head is toward acceptor and these two examples here nitrogen is donor because it has لان پیر and بوران accept the electron because it has دو چار چھے six electron incomplete octet therefore it accept the electron here H plus accept the electron because its first shell is empty it needs two electron to complete its first shell تو بیٹا امید ہے کہ یہ ٹاپک آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا چکا ہوگا اگر کوئی مسئلہ ہے تو کمنٹ میں بتا دینا بیٹا پھر اس کو رضال کریں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر اللہ حافظ